اسلام علیکم ناظرین میں ریاض عزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ہے دی پلز ناظرین آج اپنے پروگرام میں تھوڑے سا مختلف انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نئے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگرچہ یہ موضوع بڑا جڑوا ہے ہماری معاشرت سے ہماری پوری سوسائٹی سے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں حب الوطنی کا جذبہ کتنا ہے لوگوں میں اور کیوں پاکستانی اس طریقے سے پاکستان سے محبت نہیں کرتے جیسے کہ انڈینز اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ سری لنکلز اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں مجموعی طور پر اگر یہ تاثر لیا جائے کہ پاکستان میں وہ جذبہ ہے تو لیکن اس میں شدت نہیں ہے اس شدت کی ضرورت ہے کہ جو شدت ساری دنیا میں اپنے اپنے ملکوں سے لوگوں کی محبت میں ہوتی ہے وہ شدت پاکستان کے لوگوں میں کیوں نہیں ہے کیا کہیں ہمارے نساب میں جو ہم نساب پڑھا رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو وہاں کوئی خامی خرابی ہے کمی ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ پوری معاشرت تبدیل ہو گئی ہے فکر بدل گئی ہے لوگوں کی مذہب کا اس کے اندر کتنا رول رہ گیا ہے کہ مذہب کتنا حبل وطنی کے لیے پرچار کرتا ہے یا کتنی گنجائش نکالتا ہے یا کتنا پریچ کرتا ہے کہ جس سرزمین پہ آپ رہ رہے ہیں اس سے کم سے کم وفداری کریں میں آج کے پرگرام میں اسی پر بات کروں گا کہ سیاستدان سے لے کر آخری آدمی تک کسی ادارے کے پیون تک کتنا محب وطن ہے کتنا وہ اپنے وطن کو ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہیں گے جناب میرے ساتھ شریک ہیں قندیل جعفری صاحبہ آپ تذیعہ کار کے طور پر میرے پرگرام میں شریک ہیں لیکن پی ٹی وی پہ آنکر پرسن کے طور پر یہ پرگرام کرتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا راہ ہے کیوں ہمارے لوگوں میں یہ حب الوطنی اگر کم ہے تو کیوں اور اگر نہیں کم ہے تو ان کا کیا تذیعہ ہوگا وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا میرے دوسرے میمان ہے شبیر غوری صاحب شبیر غوری صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور اردو لنک امریکہ سے ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے بیوری چیف ہیں کراچی میں میرے تیسرے مہمان ہیں بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ بہت شکریہ بیرسٹر صاحبہ آپ معروف شخصیت ہیں اور کسی تعارف کی مطاد نہیں لیکن تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ بیرسٹر ہیں وکیل کی حیثیت سے بڑی ان کی نظر قانونی معاملات دوسرا یہ کہ وفاقی وزیر بھی رہی ہیں جنرل مشرف کے دور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ موقع ان کو ملائے بہت شکریہ شاہدہ جمیل صاحبہ میں گفتگو آپ سے شروع کر لیتا ہوں میں نے جو انٹرو میں بات کی کہ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حب الوطنی لوگوں میں نسبتاً کم ہے کیا آپ محسوس کرتی ہیں میرے بات سے متفق ہیں اگر نہیں تو پھر کیا اس کا جواب کیا دیں گی حب الوطنی جو ہے باہر کے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ پورا ان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر شروع سے بچوں کو شروع کرتے ہیں کہ وہ اپنے قومی ترانا جانے روزانہ اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے اس کی سمجھ دی جاتی ہے اس کے ساتھ پروگرامز کیے جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ان چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ ان کی ذہن میں ان کی تنکنگ میں ان کی مولڈنگ میں آ جاتی اور جو محبت ہے ان کے آفس میں وہ اس کو بھی طریقہ کار جس کو ہم کہیں گے کہ ارگنائزڈ میتھڈ کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ایک ارگنائز کرنا کوئی چیز کرنا ہم دوسرے چیزیں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شائر جو ہیں ان کے ٹیبلوز دکھائیں گے ہم کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر ہم بچوں کو اس پہ مصروف کر دیں گے نتیجہ یہ ہے یا پھر ہم جنگ کی بات کریں گے جہاد کی بات کریں گے وہاں پہ حب الوطنی لانے کی یہ سارے طریقے نہیں ہیں آپ کو بیسک ایک پڑھانا پڑتا ہے بچوں کو اپنے شروع سے مجھے بہت عجیب سا واقعہ ہوا کہ جب ہم منسٹراللو بنے تو ہم نے ہیومن رائٹس کے ایک چھوٹی سی پرائمریز کے لیے بخیدہ ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب بنائی اس میں ہیومن رائٹس آئے گی جب ہم نے بھیجا سوبوں کو تو سوبوں نے اس کو پرنٹ نہیں کیا کیا وجہ تھی جب ہم آئے پتا کرنے کے لیے سندھ والے چاہتے تھے کہ سارے بچے سندھی کپوں میں ہو پنجاب بلوچستان کے جو لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ بلوچی بچوں کے لیے ہو کہ بلوچی کے بچے ہیں ہم نے کیا کیا تھا کہ سارے پانچوں چاروں سوبوں کے بچے ان کی اپنے اپنی کپڑے ان کو ہم نے دکھایا پلینگ ٹوگیدر آپس میں کھیل رہے ہیں یہ چیز ان کو نا پسند تھی تو اس وقت یہ جو قسم کی تاثبات جو ہوتی ہیں تمام یہ آپ کی رکاوٹ بنتی ہے جب آپ اپنے ماحول میں بچوں کے محامل آتے ہیں وہاں پہ تفرق آجاب فرقہ واریت بھی آجابی کہ میں یہی بات یہی کمپیر کروں میں انڈیا سے کہ وہاں پر یہاں تو چار سوبے ہیں وہاں پہ بندے ماترم وہ سکھائیں گے میرا سوال لے لی جائے کہ اگر وہاں پہ میں کمپیر کرتا ہوں پاکستان کو انڈیا سے تو انڈیا میں تو سوبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ٹھائی سے زیادہ ہے اور اس میں جس طریقے سے وہ مینج کرتے ہیں لیکن وہ دیکھ کال آل وہ اپنے آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں جس سوبے میں بھی رہنا ہے جو زبان بھی بول رہے ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین کہتے ہیں ایک فرق نہیں محسوس ہوتا پاکستان میں یہاں پہ سب سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے موہ پہ پھیکا جاتا تھا کہ پاکستانی مت کہو پہلے تو مسلم ہوں پاکستانیت کی تو بات ہی نہیں کیجئے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جب جھٹکے پڑھنے لگے بچوں کو تو وہ اپنے آپ کو دوسری طریقے سے اپنے آپ کو شنافت کرنے میں سندھی ہوں میں بلوچی ہوں میں فلانا ہوں میں وغیرہ ہوں پھر میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں یعنی ہم نے تو ان کو جس کو کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس میں ہم نے کہا ایک ہوریزونٹل ورٹیکل ڈیوائیڈز پیدا کر دی نتیجہ یہ ہے کہ بچے جب اس کے اندر وہ پن پیں گے تو وہ اپنے اپنے جتھے میں کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنایا شبیر غوری کیا کہتے ہیں آپ کے جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ تو ہمیں حب الوطنی نظر آتی ہے دونوں طرف پر بہت اوور میلونگ قسم کی حب الوطنی نظر آتی ہے جیسی میچ اوور ہوتا ہے ہم پھر وہی اپنی ٹکڑیوں میں بڑھ جاتے ہیں کیوں ہے ایسا کہ جو فکر جو جذبہ ہمارا وہ میچ کے دوران ہے وہ جذبہ ہمارا مینٹین کیوں نہیں رہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جیس بھائی یہ بڑا امپارٹنٹ پروگرام آپ نے کیا ہے اور بہت ہی اس کی ضرورت بھی تھی اس لیے کہ حب الوطنی کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو حب الوطنی عوام میں تو ہے پاکستان کا ہر آدمی حب الوطن ہے لیکن جو ہمارا اوپر کا طبقہ ہے جس میں سیاستدان وغیر آیتا ہے بہور و کری سے آیتا ہے یہ حب الوطنی کی طرف نہیں لگتے کیوں کہ جو عام آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں رہوں یہاں کام کروں یہاں کام کو بڑھا ہوں تاکہ میرے پاس دوسرے لوگ بھی آئیں اور وہ آکے اس میں کام میں شامل ہو تو لوگوں کو روزگار ملے لیکن جو سیاستدان ہوگا اور بیوروکریٹی ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میرے بچے امریکہ میں پڑھیں لندن میں پڑھیں اور وہ یہاں پہ سے پیسہ وہاں بھیجیں گے تاکہ ان کے بچے وہاں پڑھیں اور آرام کریں اور یہاں والا آدمی وہ اپنا پیسہ یہی لگائے گا تاکہ اس کا کام بھی چلے اور اس کے بچے بھی پڑھیں تو حب الوطنی کا جذبہ ہماری عوام میں ہے لیکن اوپر کے لیویل پر نظر نہیں آتا اور بات آپ کر رہے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان کا جب مینچ ہوتا ہے تو اس میں آتی ہے حب الوطنی نظر آتی ہے اس کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے تو جیسا کہ بیریسٹر صاحبہ نے فرمایا ابھی کہ ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بلوچی کا اور اس طرح کا تو میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ یہ حب الوطنی قومیت تک آگئی ہے قومیت کہ آپ کونسی قوم کے ہیں تو امریکہ میں آپ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک دیکھیں ایک ملک ہے بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر ایک ہی جگہ پر تین تین گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے اور پانچ پانچ چھے گھنٹے کے ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ فلائٹ ہے تو وہاں ایک آدمی جو ایک کونس ہے ایس سے ویسٹ میں جو ہے وہ بھی پینٹ اور پتلون نور کورٹ پہنتا ہے اور وہ ادھر والا بھی پینٹ کورٹ پہنتا ہے ہمارے یہ سسٹم یہ ہے کہ دور سے کوئی آدمی آرہا تو صاف ہم کہہ دیں گے سندھی آرہا ہے یہ بلوچی آرہا ہے یہ پتھان آرہا ہے وہ تو کلچرل ٹیچ ہے نا قندیل آپ شائرہ بھی ہیں میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ ماضی میں جو شائروں نے جس قسم کے نغمے لکھے جو پاکستان ملی نغمے جسے آپ کہتے ہیں وہ پڑے مشہور ہوئے اب ہم ملی نغموں میں بھی وہ ٹرینٹ نہیں دیکھتے ہیں پاکستان میں جو ماضی میں کبھی تھا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پورا معاشرہ خاص طور سے انٹیلیکشل طفقہ بھی ہمارا متاثر ہوا ہے اس فکر سے کہ وہ وطن سے محبت کرنے کا یا وطن پرستی کا جو element ہے اس میں کم ہوا ہے نہیں میں آپ کی اس پاس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی اس لیے کہ قومی نغمیں آج بھی لکھے جا رہے ہیں اور بہت اچھے لکھے جا رہے ہیں اس میں محبت بھی نظر آتی ہے بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے سب سے پہلے میں اسے ڈیفائن کرنا چاہوں گی کہ حب الوطنی ہے کیا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے یا نہیں بھئی ماں سے محبت کسے نہیں ہوگی یہ ہماری دھرتی ہے میں سمجھتی ہوں ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے اور یہ جو وطن ہے یہ ہماری ماں ہے اس سے محبت ایک فطری جذبہ ہے اب بات یہ ہے کہ محبت نظر کیوں نہیں آتی جس طرح ایک گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو وقت اگر نہ دے ان کو بہتر تعلیم نہ دے ان کی خوشحالی پر اس کی نظر نہ ہو ان کو وہ آسائشیاں اور بنیادی ضرورتیں نہ دے تو وہ بچے یقیناً اس سے محبت نہیں کریں گی اسی طرح ہمارے ملکے اگر سربراہ اور حکمران اپنے عوام کی خوشحالی کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ انتقاماً ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ وطن سے محبت نہیں ان میں ایک بے ہیسی آجاتی ہے ایک سرد مہری آجاتی ہے انٹولرنس آجاتی ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کر رہے ملی نغمے ملی نغمے میں نے جو سوال آپ سے کیا کہ ماضی میں دیکھتے ہیں ملی نغمے بڑے مشہور ہوتے ہیں وہ آج بھی اسی طریقے سے جب سنے جاتے ہیں تو اس میں وہی جذبہ واپس آتا ہے لوگوں کا سنتے وقت لیکن نئے ٹرینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نغمہ جو قابل ذکر ہو جس کو ہم واقعی کہیں کہ بلے نغمہ یہ نیا بنائے وہ اس میں بڑا انر فیلنگ آتی ہے کہیں سے تو ایسا کیوں نہیں ہے دیکھیں ریا صاحب صرف ملی نغمے جو ہیں وہ انسان کی حب الوطنی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے گانے گانے سے کچھ نہیں ہوتا جز تو ہے نا اس کا ایک جز تو ہے نا وہ جز ہو سکتا ہے لیکن ملک کے حالات بدلنے کے لیے آپ کو یہاں کی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو دیکھنا ہوگا اس ملک میں کتنا آمن ہے اس میں کتنی خوشحالی ہے کیا ایک غریب آدمی کو بنیادی ضروریات ملی نہیں آپ مجھے خود بتائیں ایک غریب آدمی بھوکا مرہا ہو آپ اسے ہیں کہ کہ تم ملی نغمے گاؤ اس کا دل نہیں کرے گا گانے کو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ محبت کی اگر آپ بات کرتے ہیں آپ بیرونے ملک ہمارے پاکستانیوں کو دیکھیں وہ آج بھی تمام آسائشوں کے باوجود وہاں سب کچھ انہیں حاصل ہے لیکن اپنے وطن سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ وطن انسان حصول روزگار کے لیے اور حصول تعلیم کے لیے اپنے وطن سے نکل سکتا ہے لیکن وطن کی محبت کو کبھی دل سے نہیں نکال سکتا اور محبت ہر ایک انسان میں موجود ہے یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے اس جذبے کو بظاہر کم کر دیا ہے اور ہمیں ایسا نظر آتا ہے جیسے عوام میں حب الوطنی نہیں ہے اوکی بہت سے شاہدہ جمیل صاحبہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ نیشنل انٹریسٹ ایک بات ہے ایک معاملہ ہے جو مختلف انداز سے مختلف پہلوں سے دیکھا جاتا ہے مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا نیشنل انٹریسٹ یہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہمارا نیشنل انٹریسٹ یہ کچھ تیہ کرنے والی ایتھارٹیز ہیں نیشنل انٹریسٹ ہے کیا نیشنل انٹریسٹ جو جڑاوائے حب الوطنی سے کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا ہے آپ کے معاشرے کے اندر دڑڑے ڈالے وہ آپ کے نیشنل انٹریسٹ کے خلاف ہے اگر آپ آپس میں بٹھ کے رہیں گے اور چلیں گے تو سمجھے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی قوت جو ہے وہ بالکل بکھر جاتی ہے ڈیفری ہو جاتی لیکن جب آپ اس کو یونٹی اور یک جہتی کی طرف لاتے ہیں ہمہنگی دوستی سمجھے امید یہ ساری چیزیں آتی ہیں ان کے سسٹم میں ان کی سوچ میں تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے سے روابط جو ہے اور پکے کرنے لگتے ہیں لیکن جب ہم اپنی اور میں اس میں بار بار کہوں گی نظام تعلیم نے ہمیں تباہ کیا نظام تعلیم تعلیم ایسی چیز ہے جو تاثر دیتی ہے اگر تعلیم میں خلل ہے اس کے اندر لحسانیت آئے گی اس کے اندر یہ تاثبات آئیں گے تو پھر تصور جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور وہ چیز جو بچے جو امید دیکھیں اگر آپ بات کریں اوفسیس پاکستانی سے تو ان کے دل کے اندر ایک رنجش ہے کہ ہم ہمیں باہر جا کے یہ کرنا پڑا ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں روزی کما سکتے ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں نوکری رون سکتے ہمیں کیوں بھگایا جاتا ہے یہ جو نیگٹیو فوسز جو آپ کی ہیں اس وقت وہ اس وقت بڑی قوت ہے دوسری چیز ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیز کچھ بھی ہم کہہ دیں وہ بڑھ جاتے ہیں باہر کے اوفسیس کمیونٹیز کے پاس جائیے تو کوئی ایک پیپلز پارٹی کا جتہ ہے پی ایم ایل این کا ہے کسی ایم ایم کا ہے کوئی جماعت اسلامی کا ہے کیوں یہ پارٹیز کو کہنا چاہیے جیسے ہم بورڈر کراس کرتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہوگی وہاں پہ گروپس بن جائیں گی تو انٹرنیشنلی بھی ہم بٹے ہوئے بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روننگ ایلیمنٹ جو آپ کا ہے ملک کے اندر اس وقت جو حاوی ہے وہ آپس میں اس کے تنازع ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو جتھوں میں بنا کر بٹھا دی شبیر غوری میڈیا کو اگر ہم دیکھیں میڈیا کتنا رسپونسبل ہے اور میڈیا یہ کس حد تک آپ کے خیال میں خیال رکھتا ہے چیزوں کا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرس کے خلاف ہے یہ ہماری سرزمین کے خلاف سازش ہے ہم اس خبر کو اس طریقے سے پیش کریں گے یا اس خبر کو اس انگل پہ رکھ کر لوگوں کو سنائیں گے کیا آپ کے خیال میں میڈیا رسپونسبل ہے وہ اس میں وہ بات نظر آتی ہے جو ہونی چاہیے میڈیا بھی آج کل کے دور میں تو میڈیا سب سے زیادہ رسپونسبل ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا یہ کیونکہ لوگ میڈیا کو ہی دیکھتے ہیں آج کل کوئی چھوٹی سی بھی بات میڈیا کتنا رسپونسبل ہے کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو میڈیا کی طرف دیکھا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے تو اس وقت وہ میڈیا کو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایجنسی کے خلاف یا کسی سیازدار کے خلاف تو اس کو کس طرح بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی ان کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ تو یا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی بات اگر کر رہے ہیں تو اس میں کتنا وہ سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے کتنا آپ کے خیال میں میڈیا پرسن ہیں کتنا آپ کے خیال میں میڈیا خیال رکھتا ہے خاص طور پر یہ جو نیجی شعبے میں میڈیا ہے وہ کتنا خیال لگتا ہے اس بات کا کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہٹ نہ ہو یا ہماری حب الوطنی متاثر نہ ہو کسی بھی ہماری خبر سے یا ہمارے کسی تججیے سے دیکھیں میڈیا خیال رکھتا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج کم ہے کوئی بھی میڈیا ہماری پرائیویٹس چینلز ہوں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے ہاں ریٹنگ کے لیے باز وقت کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے لیکن عمومی طور پر میڈیا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہونی چاہیے لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں طبقاتی فرق اتنا بڑھتا جا رہا ہے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اس فرق نے لوگوں کے روئیوں پر بہت اثر کیا ہے لوگ باغی ہو رہے ہیں وہ باغی اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایک غریب بچے کو تو بنیادی تعلیم کی سہولتیں مجسر نہیں ہیں امیر کا بچہ پرائیویٹ مہنگے سکولوں میں پڑھ رہا ہے اسی طرح زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی غریب کے پاس نہیں ہیں تو اس فرق کی وجہ سے حب الوطنی کا جذبہ متاثر ہو رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ملکی برا ہے حالانکہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جسے قدرت نے اتنی نیمتوں سے نوازا ہے کون سا ملک ہے جہاں چاروں موسم ہے کون سا ملک ہے جس میں سمندر بھی ہیں جنگلات بھی ہیں اس میں ریگستان بھی ہیں اس میں دنیا مادنیات بھی ہیں اور چاروں موسم بھی ہیں لیکن صرف درو دیوار جو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے ان درو دیوار کے اندر ایک امن ایک خوشحالی ہوگی تو پھر آپ کا ملک آئیڈیل ملک کہلائے گا تو قدرت نے تو یہ خوبصورت ہمیں ملک دیا خوبصورت خطہ دیا سب سے سجا کر دیا سب نیمتوں سے لیکن اب ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ان کا فرض ہے کہ وہ اس ملک میں امن لائیں خوشحالی لائیں سب لوگوں کے لیے بنیادی ضرورتیں لائیں میں دیکھتی ہوں پھر کون سا بندہ ہے جو کہہ گا کہ ہمارا ملک اچھا نہیں ہے یا ہمیں اپنے ملک سے محبت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ محبت دل میں ہے جناب شاہدہ جمیل صاحبہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دانشور طبقہ کسی بھی ملک کا بیس ہوتا ہے اور وہ ہی ملک کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہوتا ہے اور فکری عدبار سے وہ ہی لیٹ کر رہا ہوتا ہے کیا ہمارے دانشور اس فکر کے حامل ہیں کہ آپ وطن پرست ہونے چاہیے ہمارے دانشور جو ہے نیشنلس بن گئے بہت زیادہ سمجھے کہ ایکنومکلی کلاس وار میں چلے گئے اور وہ کلاس وار جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ پولرائزیشن شروع کرتے ہیں آپ کی ایمیجز پولرائز کرتے ہیں آپ کے جو الفاظ اور میٹیفرز اور سیملیز ہوتے ہیں وہ جو آپ مثال دیتے ہیں اس کے اندر پولرائزیشن ہوتی تو نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے پڑھتے ہیں ایسے ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کا اثر ضرور اٹھائیں گے اور وہ ان کے اندر رہتی کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دانشوروں کو ابھی بھی پاکستان میں کافی عزت سے دیکھتے ہیں عزت کی نظر سے تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے اگر وہ یہ چیز کریں گے باہر کی انڈینز کتنی بھی تنقید کریں لیکن ان کا ایک ریڈ لائن ہے روبیکان ہے وہ اس نیشنل انٹریسٹ کے سے آگی نہیں جائے آپ اس بات سے اگری کر رہی ہیں کہ ہمارے دانشور ریڈ لائنگ کروز کرتے ہیں ریڈ لائنگ کروز کرتے ہیں ہم نے تو لائنز چھوڑ دیں ہم نے تو ایک سمجھے کیمپینز شروع کی ہیں آپ کے بہت سارے لسالے ہیں آپ کے بہت سارے جریدیں ہیں آپ کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں فریس میں جو اتنا پولرائز کرتی ہیں کہ سمجھئے کہ جو پڑھ رہا ہے جو اس وقت بلکل نیو مائنڈ ہے ینگ مائنڈ ہے تو وہ اس سے بلکل نیگٹیو وائبز لیتا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی حل کرنے والا نہیں ہے کہیں پھر دسکشن نہیں ہے وہ صرف جذب کر لیتا ہے پھر وہ نکالتا ہے کہیں نہ کہیں آکے تو میں جو دیکھتی ہوں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے ہمارے انکرز کے آپ بات کریں میڈیاس کی بات میرے خواہد میں اور بھی ٹریننگ چاہیے اور مچیورٹی چاہیے ابھی بہت ساری چیزوں کی ہماری مچیورٹی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں ٹریننگ دیتے ہیں بڑے سیریس لیول پہ گریجویٹس ہوتے ہیں بڑے ایم ایسیز ہیں ایم ایس ہیں ٹی ایڈیز ہیں جو آ کے انکرز بنتے ہیں یعنی وہ ایک لیول انہوں نے لے کے آگئے کہ دانشور جو ہے وہ خود انکر ہے تاکہ وہ موڈریٹ کرے ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جو موڈریٹر ہے وہ خود پینلس بن جاتا ہے یعنی وہ اپنی رائے تھو پوری اپنی رائے اور اس کے اندر وہ باقیدہ آگیومنٹس شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو انکرز آپ کے خیال میں ریڈ لائن کروس کر رہے ہیں بہت سارے انہوں کروس کر لیا ہے کچھ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کروس کریں ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو آپ کے پینلس آتے ہیں وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں دوسرے انکرز کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے وہ آپیں موڈریٹ انکرز کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں ینگسٹر شبیر ینگسٹر جو ہے ہمارے وہ برین ڈرین کا ایک سلسلہ پاکستان میں ہے ینگسٹر یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ملک سے باہر چاہ جائے اور وہاں جا کے اپنا کیریئر بنائے اگر سارا برین اس طریقے سے ہم ڈرین کر دیتے ہیں اور ہو رہا ہے یہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اس کو ہم اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ بڑا پاکستان کی لیے نقصان ہے تو اس ینگسٹر کو جو پاکستان چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر وطن سے محبت کم ہو گئی ہے کسی بھی سبب لیکن ہو گئی ہے ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ینگسٹر جو بچے ہیں وہ آج کل یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہ تو پڑھائی مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں مستقبل نظر آ رہا ہے اگر ہم پڑھ بھی لیں گے یہاں تو اس کے بعد ہمیں کیا نوکری ملے گی کیا جاب ملے گی اس کی وہ نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی سے سنتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں ہم یہاں سے گئے تھے بیس سال تیس سال پہلے امریکہ چلے گئے تھے لندن چلے گئے تھے وہاں جا کے ہم نے کام شروع کیا پڑھائی آج ہم وہاں ڈاکٹر ہیں ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیا بڑی سٹورز کھول لیا تو پھر ان کے ذہن میں آج کے لئے یہی جذبہ آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی باہر چلے جائیں اور جا کے وہاں کام کریں یا پڑھائی کریں اور پڑھائی کر کے پھر اپنا کچھ نہ کچھ کیریئر بنائیں تو وہ یہاں سے بزند سے ہیں لیکن اب قدیل آپ باہر بھی سفر کرتی ہیں اب پاکستانیوں کے لئے کیا وہ گنجائش انٹرنیشنلی موجود ہے کہ وہ یہاں سے کسی بھی ملک جا کے شفٹ ہو جائے اور وہاں ایزی لی اپنے آپ کو گروہ کرے کیونکہ اب ریسٹرکشنز تو آ رہی ہیں اب انٹرنیشنلی بہت سارے مسائل تو ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لئے وہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے ملک کو بھول کر اپنی مٹی کو بھول کر دوسرے ملک جا کے آرام سے سیٹل ہو جائیں گے دیکھیں اپنا گھر اور اپنا ملک کوئی بھی خوشی سے نہیں چھوڑتا مجبوری لے کر جاتی ہے باوجود اس کے کہ وہاں پر جا کر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنگسٹرز کو لیکن وہ تمام مشکلات برداشت کرتے ہیں اگر یہ سب کچھ ہمارے ملک میں مجسر ہو بے روزگاری نہ ہو سب کو وہ یقصہ سہلتے ہوں اور تعلیم دیکھیں نا ایک تعلیم پر بچے کی کتنا خرچ آتا ہے والدین کتنی مشکلوں سے اس پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو روزگاری نہ ملے تو وہ کیا کرے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اسے مجبوراً باہر جانا پڑتا ہے ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی خوشی کے ساتھ اپنا ملک اور اپنی خاندان کو چھوڑ کر اتنی دور نہیں جانا چاہتا تو ہمیں اچھا ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات خوشی سے جا رہے ہیں اب تو خوشی سے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک جا کے سیٹل ہو جائے وہاں جا کے کمائیں کیوں وہ مجبوری ہے اگر وہ تمام سہولیات یہاں ہوں تو کوئی بھی نہیں جائے گا اس کا مطلب ہے کہ سبب کچھ بھی ہو لیکن ان کے اندر یہ خواہش تو پنپ رہی ہے یہ خواہش وہ آگے جا کر پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں یہ خواہش نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں محبت کبھی بھی نہیں بتا رہی آپ باہر رہنے والوں سے پوچھ لیں وہ یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ہم یہاں کس طرح سے رہ رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ ہی کے دور کی بات کروں کہ جب آپ غالباً وزیر قانون بھی تھی مشرف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھی عطا رحمان صاحب نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے طرح بہت سارے لوگوں کو یہاں سے بھیجا پی ایڈی کرنے کے لیے ہیں اب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے بہت سارے گئے اور جیسے آپ کی اندوسری حکومت آئی انہوں نے ان کے وصیفے بند کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے کمپنسیٹ بھی کیا وہ چلا لیکن اب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں ظاہر کہ دیکھیں آپ نے ان کو شک میں ڈال دیا جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کریں گے تو ان کو کچھ پتہ نہیں کیا اگلا پچھلا کیا ہے میں آپ کو مثال دیتی ہوں بہت سارے بچے ہمارے ڈاکٹرز بن کے واپس آئے اچھی اچھی تعلیم حاصل کر کے ان کو نشانہ بنایا گیا کتنے ڈاکٹرز کو مارا ہے ہم نے کتنوں کو منشانہ بنایا جان سے مارا ہے ان کو گولیچ اڑا دی بھاگ گئے بچارے بہت سارے کتنے سارے بزنسمن آتے ہیں یہاں سے دبائی سے اور تمام سے جیسے ہی وہ لینڈ کرتے ہیں تو ان کی پیچھے پڑ جاتے ہیں ڈالرز کی پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی چوری ہوتی ہے گھروں کے اندر باقاعدہ حملہ ہوتا ہے ان کو جان سے مار دیتے ہیں میں تو یہی آپ سے کوششن کر رہا ہوں کہ اس کا حق الوطنی سے کوئی تعلق نہیں دیکھیں میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی پاکستان واپس آنے کے لئے تیار نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو آپ کیا نام دیں گی یہ حق الوطنی نہیں ہے ہم اس کو مجبوری یہ کہتے ہیں کہ وہ تڑپ رہے ہیں واپس آنے آج آپ حالات یہاں ٹھیک کیجئے پوری آپ کے میں کہوں گے اسی فیصد ہماری کمیونٹی در آ جائے بلکہ ریاض صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ باہر کے ملکوں کے حوالے سے جب بھی میں گئی ہوں ایک پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں وہ میں نے اپنے شیروں میں کہیں مجھے یہ بات بلبل نے بتائی جہاں دل مطمئن ہو وہ چمن ہے یہاں پردیس میں ملتا ہے سب کچھ مگر اپنا وطن ہے اور ایک مشہور شیر ہے کسی شاعر کا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے تو وہاں آپ سیکنڈ ریٹ سیٹیزن ہیں یاد رکھیں کہ یہ آپ کا ملک جیسا بھی ہے لیکن آپ یہاں فرسٹ ریٹ سیٹیزن ہیں یہاں آپ کی شناخت ہے یہاں آپ کی پہچان ہے آپ وہاں جاتے ہیں کچھ مجبوریوں کے لیے کچھ آسائشوں کے لیے کچھ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن وہاں نہ تو آپ کی کوئی شناخت ہے اپنی اور نہ ہی آپ کی پہچان ہے وہ امریکن نے جب ویزے جاری کیے پانچ پانچ سال کے جب جاری کیے تھے اور وہ غالباً انہوں نے وہاں پہ امیگریشن دینے کا اعلان کیا تھا تو یہاں پر تو لائنیں اتنی بڑی لگی ہوئی تھی صبح پانچ بجے سے کیا رات کو دو بجے تین بجے سے لائن لگ جاتی تھی اور وہ باہر تک لائن آتی تھی سڑک تک لائن آتی تھی اتنے لوگ ہوتے تھے یعنی ایک قطار میں تقریباً دو سو دھائی سو اور جب وہ آفس کھلتا تھا اس سے پہلے اتنی بڑی لائن ہو چکی ہوتی تھی کہ نئے آدمی انٹر نہیں ہوتا تو اس کو آپ کیا کہیں گے امیگریشن کے ساتھ ساتھ جب آدمی کو یہاں کوئی اچھا روزگار نہیں مل رہا اور اس کی کولیفیکیشن کے حساب سے اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ جب دیکھتا ہے کہ باہر کے لوگ اچھے رہ رہے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو کیوں نہ میں بھی اس لائن میں کھڑا ہو کر قسمت کو آزماؤں اگر مجھے مل گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا مطلب دیکھئے تو وطن وطن سے وہ بات تو نہیں نہیں آپ لوگ میری بات کو اگری بھی کر رہے ہیں اور ڈس اگری بھی کر رہے ہیں آپ لوگ شاید یہ ثابت کرنا چاہنا ہے کہ لوگوں میں جذبہ موجود ہے لیکن حالات کی وجہ سے وہ چھو 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 میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ حالات ہم کیوں نہیں بدل سکتے میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں ریا صاحب پوچھئے جن کے ہاتھ میں باگ ڈور ہے وہی جواب دیں گے اس کا ہم کیسے دے سکتے ہم پہ تو بیٹ رہی ہیں باگ ڈور تو کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس بھی تھی میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں واپس آتا ہوں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں گفتگو یہی سے دوبارہ شروع کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بریک سے قبل جو شایدہ جمیل صاحبہ بات سوری تھی ہماری کہ بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں امیگریشن لینے کے لیے اور وہاں مل گئی امیگریشن تو پھر he doesn't want to come back 130 ملین میں 200 کی لائن کو آپ بیٹھ کے اس کا معازنہ کر رہے ہیں آپ کے 130 ملین باقی کو چانس نہیں ملنے لائن میں کھڑے ہونے کا میڈم باقی کو چانس نہیں ملنے لائن میں کھڑے ہونے کا اس کو باقی کو وہ جو اس کی فیس ہے وہ دینے کے جیب جازت نہیں دی رہی وہ 200 بھی جو آپ کے کھڑے میں ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آ رہے ہیں لائن کے لائن میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی آپ نے بلکل صحیح کہا ہے وہ باقی سب لوگ بھی جانے کو تیار ہو جائیں گے لیکن وجہ ہے کہ کیوں اس لیے کہ جس ملک میں تحفظ نہیں ہے حکمرانوں کو تحفظ آسل نہیں ہے وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا پروٹوکول لے کے چلتے ہیں کہ کوئی ان بھی جان نہ لے لے تو باقی عام آدمی کی زندگی محفوظ ہی نہیں ہے تو اگر آپ یہ کہنا کہ سارا ملک کی باہر جانے کو تیار ہے تو میں اختلاف نہیں کروں گی ان حالات میں تو بھی سب جانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان تمام باتوں کے باوجود ابھی بھی ہم میں ایسے لوگ ہیں میری اپنی مثال ہے کہ میں نے امریکن نیشنلیٹی نہیں لی اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ وہاں رہ کے دیکھا کھانے کو اچھا مل رہا ہے خالص غزا مل رہی ہے لوڈ شیڈنگ وہاں نہیں ہے ہر آسائش وہاں پر ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سب اچھا کھانے پینے اور پہنے کے باوجود میری صحت خراب ہوتی جاری ہے تو میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری روح ناسودہ ہے میرے جسم کو تو وہ خوراک مل رہی ہے لیکن میری روح بے چین ہے اپنے کلچر سے دور اپنے محبت کرنے والوں سے دور بے شناخت ہو کر رہنا کس کو اچھا لگتا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہے مجبوری میں جا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتے اور لیکن جو حالات ہیں ان میں واقعی لوگ سب جانا چاہیں گے بہت سارے ہم جیسے ہیں جو نہیں جانا چاہیں ہم جیسے چندے گئے نہیں چند نہیں بہت سارے لوگوں میں جانتی ہوں نہیں جائیں گے چلی آپ پوچھیں اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں موقع بھی مل جاتا ہے وہ بھی ایک کہہ نہیں کہ مجھے موقع ملا تھا لیکن میں وہاں پر مجھے بھی موقع ملا مگر دیکھیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں احباب ہیں سب ہیں نہیں جا رہے ہیں کتنی پرسنٹیج میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو موقع ملنے کے باوجود وہ ایسے لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے جن کے پاس بہت دولت ہے جن کے پاس بہت گاڑیاں ہیں ان کے لیے ملک بہت اچھا ہے ان کو یہاں سے جانے کی کتن ضرورت نہیں ہے جس کو روٹی بھی نہیں ملتی جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں امیر لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں تو پھر امیر لوگوں نے یہ دیویل نیشنل سیکیولی بھی ہے بھائی شبیر آپ بتائیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسے کل کو کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے یا حالات خراب ہوتے ہیں ملک کے اندر جس طرح آپ سے پہلے آئی ہے جو ضرب عضب چل رہا ہے یا آج کل جو اس میں جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے جو کچھ ہوا تو آپ کراچی کچھ بہت بہتر ہو گیا بہت زیادہ تو اس وجہ سے اس سے پہلے جو حالات تھے وہ اتنے خراب تھے کہ میں سمجھتا ہوں کراچی کا ہر آدمی یہ ضرور کہے گا کہ میرا ایک ایہ دو دفعہ موبائل چھن گیا میرا ایک ایہ دو دفعہ بٹوا لے کے چلے گئے تو اسی وجہ سے وہ لوگوں نے ڈیول نیشنلیٹی لیوی ہے اور ان کا یہ فیسلیٹیز ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے بھی رہ سکتے ہیں پھر وہاں کی مقابلے میں اگر یہاں کی فیسلیٹیاں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں تو وہ باہر تو باہر ہوتا ہے نہیں تو پھر وہ بات وہ میں اگر شایدہ جمیل آپ سے سوال کروں کہ سارے حکمرانوں کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں باہر رہتے ہیں ان کی اپنی نیشنلیٹی ڈویل ہوتی ہے اب تھوڑی سی پابندی لگ گئی ہے اس کی وجہ سے مجبوری آگئی ہیں یہ کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ لیول پر تو حکمل وطنی زیرو ہے کہ جو اپنے بچوں کو باہر پڑھا بھی رہا ہے کاروبار بھی باہر کرا رہا ہے ابھی اتنے بڑا ایک سکینرل آپ کے سامن جو پانما لیکس کے حوالے سے ہے اس کے اندر سارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے وہ کاروبار وہ اپنے سارے وہاں پہ کر رہے ہیں میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جب ٹاپ لیول پر یہ حال ہے تو پھر نیشنلی سطح پر آپ حبو الوطنی کا جذبہ کیسے ابھانیں گے میں حبو الوطنی کو مختلف انداز سے دیکھتی ہے حبو الوطنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ باہر چلے گئے وہاں پہ روزی کمانے کے لیے اور باقی خاندان کو تقویت دینے کے لیے تو اس کے مطلب ہے حبو الوطنی نہیں ہے حبو الوطنی ہے مگر مجبوری ہے نہیں نہیں میں تو اس کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف یہاں پر اس وقت آتے ہیں کہ جب ان کو حکومت کرنی ہوتی ہے اور جب جیسے ان کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں یہ ماضی ماضی میں بھی رہا یہ اب بھی ہو رہا ہے اوپرانوں میں حبو الوطنی نہیں ہے عوام میں بہت زیادہ ہے نہیں وہ تو حقیق ہے دیکھیں ہم اس کو اگر اتنا سمپل کر کے دیکھیں گے تو پھر کسی نتیجے میں تو نہیں پہنچ سکتے نہیں دیکھیں آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امیر ہیں جو یہی پہ ہیں بہت سارے امیر ہیں جو باہر جا رہے ہیں ان کے باقاعدہ بزنسز ہیں آفشور کمپنیز ہیں سب کچھ ہیں وہ سارے دھندے اور دھن میں کالے دھن میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس ہے اس قسم سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے ملکوں کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں برطانیہ میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں جرمنی میں باقاعدہ جا کے نوکری لیتے ہیں جرمنز آتے ہیں برطانیہ میں نوکری لیتے ہیں تو ایک فلوٹنگ پاپیلیشن ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اس فلوٹنگ پاپیلیشن میں ہمارے ہاں اضافہ ہے دہشتگردی کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہہ دیں جس انداز سے دہشت پھیلائی جاتی ہے لوگوں کے اندر جو خوف اس وقت ہے وہ خوف کو آپ مت سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حب الوطنی نہیں ہے ہر انسان میں خوف کی کچھ اپنی بچوں کی تقاضی ہوتا ہے میں اگر اس بات کو تھوڑا سا اس انگل پہ پوچھوں آپ سے شبیر اور آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے کہ ایک وہ شخص جس کو آپ کہنا ہے کہ اس میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر آ رہا ہے چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات کو وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا وہاں کمارا ہے لیکن اب وہ پیسے جب بھیج رہا ہے تو ہندی کے ذریعے حوالے کے ذریعے بھیج رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ہندی اور حوالے کے ذریعے ایک آدمی بھیج رہا ہے تو سب سے بری بات دی ہے کہ وہاں سے وہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر پہ یہ پیسے بھیج چھوڑا ہے بینک سے بھیجو جب وہ بینک میں جاتا ہے تو مانگو کہ جو پاکستانی بینکس ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو دس ڈالر ہماری فیس بلے ٹھیک ہے اتنے پیسے اکاؤنٹ نمبر یہ اب یہ آپ کو ایک ہفتے میں مل جائیں گے چار دن میں مل جائیں گے پانچ دن میں ہنڈی والے یہ نہیں ہیں اب تو یہ سسٹم نہیں ہے اب تو ادھر سے ایک فون ہوتا ہے پیسے مل جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہے تو وہ وطن کے فائدے کے لیے وہ ہنڈی اور حوالے کا کاروبار کیوں نہیں ترک کر رہا میرم بات یہ ہے کہ ایک احتجاج ایک ریونج آپ کے اندر اس وقت آ جاتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ جو میرا ملک تھا جو کچھ مجھے وہاں ملنا چاہیے تھا مجھے نہیں ملا اور مجھے کمانے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر یہاں آنا پڑا وہ جو ایک نیگٹیو جذبہ چلتا ہے ساتھ میں آپ کو بتا جب آپ کی ماں اور باپ بھی آپ کو تکلیف دیں گے نا تو آپ ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے تو وہ اس بندے کے اندر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے محبت ہے وطن سے لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ میرا وطن جس کی وجہ سے جس کے حالات کی وجہ سے آج میں یہاں آ رہا ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ نیگٹیو سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جس وطن نے مجھے نہیں فائدہ پہنچایا میں بھی کیوں پہنچا ہوں کہیں نہ کہ آ جاتا ہے کسی حد تک یہ نا وطن کے اوپر آپ زیادہ پیسے مفاد اپنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ عزیز ہے وطن کم عزیز ہے یہاں سار سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک چیز بھیج رہے ہیں تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی محنت کی کمائی جب دے رہا ہوں حکومت کو اور حکومت کے وہاں پر ہم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی اور ہمارے بچے جو میں پریشان ہیں وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پر ہم نہ امان صحیح نہیں ہے بچے اسکول جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کیوں خام خواہ کے اندر حکومت کو دوں پھر وہی حکومت آپ اگری کر رہے ہیں نا میری بات سے کہ حبل وطنی کم ہو رہی ہے وجہ کچھ بھی بن رہی ہے حبل وطنی کم ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف سے کم ہو رہی ہے اس انگل سے کم ہو رہی ہے میں تو آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں اور آپ تینوں صاحبان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کہ حبل وطنی کم نہیں ہوئے اور یہ بھی ثابت کرنے کہ ہو رہی ہے دیکھیں دونوں باتیں کیسے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ دیر پہلے بات ہمارے درمیان آئی تھی کہ ہمارے دانشور وہ رول پلے نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں دانشور انہیں تو جیلیں بھی کارٹی ہیں سچ پولنے پر سب کچھ کیا ہے لیکن ہمارا نساب تعلیم کل کا دانشور نہیں آج کے دانشور کی بات کر رہا ہوں کل تو لوگوں میں جذبت تھا نور جہاں کے گانے بھی آپ کو یاد ہوں گے وہ دانشور بھی ہمارے ملکی تھے باہر سے نہیں آئے تھے میں یہ کہہ رہی ہوں نساب تعلیم کا بہت بڑا رول ہے نساب تعلیم اور ہماری بنیادی بچوں کو جو تربیت ہے آج کے والدین تو بچوں سے کہتے ہیں جو جا کے رشوت لو ایسی نوکری لو جہاں پر رشوت زیادہ ملتی ہو اگر بچوں کی تربیت اس سطح پر ہوگی تو ان بچوں سے آپ کس حبل وطنی کی توقع رکھیں گے تو بات یہ کہ سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے جس میں نساب تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بہت سی چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے تو تب ان میں حبل وطنی صحیح طرح سے آپ کو نظر آئے گی بدل کے کیا چیزیں نئی انڈک کریں میڈم اگر آپ اس بات سے متفق ہیں آپ نے بھی یہ بات کہی تھی شروع میں کہ تعلیم بہت ضروری ہے تربیت بہت ضروری ہے اور وہیں کہیں فقدان آ رہا ہے جو سوچ ڈیولپ نہیں کر پا رہا کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک چھوٹی سی مثال لیتی باہر کے ملک میں نیشنل ڈے ہوگا چھٹی نہیں ہوں گی سارے بچوں کو سکول آنا پڑے گا قومی طرح آنا پڑے گا ان کے سارے ایونٹس ان کے نیشنل ڈے کے مطابق ان کی لنکنز ڈے ہو جائے کوئی بھی دن ہو جو قومی دن ہے جو ان کے اپنے سطح پہ وہاں پہ ان کو شامل کیا جائے گا ان کو سکھایا جائے گا اس ایٹمسفیر میں ان کو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں سٹیپ کریں گے اس کے اندر ہمارے ہیں کیا چھٹی ہو جاتی ہے چھٹی ہوتی ہے بچے سوتے ہیں دو بجے تک رات کو فلم دیکھ رہے ہیں وہ بھی انڈین تو نتیجہ یہ ہے قومی دن پر انڈین فلم چین چلے جائیے روس چلے جائیے امریکہ چلے جائیے برطانیہ چلے جائیے فرانس چلے جائیے نیشنل ڈے نیشنل ڈے قومی دن کوئی بھی ہو کسی قسم کا ہو وہ اس دن سب بچے آئیں گے سب لوگ آئیں تو آپ نے عادت دے دی بچوں کو قوم سمجھنے کی ہمارے ہاں تو بٹے ہوئے ہیں گھروں میں سو رہے ہیں یا ادھر بیٹھ کے گلی ڈنڈا کوئی کھیل رہا ہے یہ زیادہ کے دور میں تھوڑی سی اس چیز کو ایمپسائز کیا گیا کوشش کی گئی کہ لوگ نیشنل ڈے بنائیں اور وہ بڑی سرکاری سطح سرکاری سطح پر کوششیں گے نا 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 آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا ہوا یہ کہ یوکان صاحب جب آئے انہوں نے بین کر دیا کہ کسی کے پرائیوٹ گھر کی اوپر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائے گا لہٰذا ہم سکٹی ٹو سے لے کے تقریباً زیاء الحق کے زمانے تک جھنڈا صرف گورنمنٹ بینڈنگز پر لہرائے گا ہوا یہ کہ زیاء الحق نے آ کے اس کو بحال کیا اور آپ کو کراچی کی حالت دیکھنی تھی اس وقت جب اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں اب تو سکوت ہے ڈاکہ ہو گئی سب چیزی ہو گیا فلانا ڈھمکا پوری گاڑیاں رات رات اور چراغاں اور قومی نغمیں آپ کی ریڈیو پاکستان سے نکل رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے لوگ گا رہے ہیں آیا ہی چندگر روڈ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہاں پہ کیا منظر ہے آپ آتے ہیں ٹو بانس روڈ تو آپ کو دیکھتے ہیں لاہور میں اسلامباد میں اس میں پشاور میں لوگ نکل کے آئے جیسے کہ ان کے دن گھٹا اور پاکستان کا جھنڈا انہیں اٹھایا وہ منظر دیکھنے کا تھا میں دیکھ چکی ہوں اس کے اہم اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا ہمارے بچے بھی بالکل پاکستان کے جھنڈا لے کے لہر آ رہے ہیں وہ جذبہ جو ہے وہ موقع جو ہے اگر آپ اس کو گھوٹ ان کی گلہ گھوٹ دیں گے تو پھر کس طرح سے آپ کی فوکل پوائنٹ کیا بنے گی تو کس کا خصور کہاں غلطی ہو رہی ہے غلطی جو ہے وہ ہماری اپنی ہو رہی ہے کہاں کس سطح پر وہ لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں پالیسی میکرز غلطی کر رہے ہیں تو کس سطح پر غلطی ہو رہی ہے غلطی ان کی سطح پر ہو رہی ہے بقول میڈم نے کہا کہ چودہ اگز کو ہم چھٹی کر دیتے ہیں اس کو لوگ کے اور سوتے ہیں بچے اور ان کو چودہ اگز کو بلانا چاہیے اور ان کو قومی ترانا پڑنا چاہیے بتانا چاہیے پھر قائد اعظم نے کس طرح ملک بنایا کیا 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 نہیں کیا اسے ایک جذبہ تو آیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پاک میں کوشن کروں آپ سے دیکھئے جو ہسٹری ہے اس کو ڈسٹورٹ کرنے سے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ فرق پڑتا ہے ایسا کچھ کیا نہیں گیا پہلی بات تو یہ ہے آج کا بچہ اور آج کے جو عوام ہیں وہ زیادہ تھوڑی اویئرنس بڑھ گئی ہے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جھنڈا لگایا جاتا تھا آپ پتہ لوگ کیوں نہیں جھنڈا لگاتے وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد تو ہوئے ہی نہیں ہم بظاہر آزاد ہوئے تھے فورٹی سیون میں لیکن ہم آج بھی غلام ہیں آج بھی ہمارے ملک کے فیصلے باہر کے لوگ کرتے ہیں میں ہر چودہ اگز کے دس دن ہوتے ہیں جہاں آپ چلے جائیں کاغذ گلی میں اور وہاں پہ آپ کو روٹے کھڑے ہو جائیں گے جو 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 جذبہ غریب سے غریب تر بچہ ایک جھنڈا ضرور خریدے گا اور پیچھے پڑے گا باپ کے بیچ خریدے گا میں نے آپ سے کوشن کیا اس سے کوشن کیا کہ ہسٹری ڈسٹورٹ کی ہے اس سے فرق پڑا ہے اس میں بھی تنازے پیدا ہوئے ہیں بچے گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ان کو صداقت نہیں ملتی ان کو سرٹنٹی نہیں ملتی نتیجہ یہ ہے کہ تنازے 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 ملک سے محبت کرنے پہ تو کوئی اس کی بھی بات نہیں کریں میں کہہ رہا ہوں کہ چودہ غریب کیا شبیر ایک دن کافی ہے چودہ غریب کو آپ اس طریقے سے چلیے سرمیلٹ کر لیں کیا ایک دن کافی ہے ایک دن کافی نہیں ہے سر کئی دن ہونے چاہیے نساب میں کوئی فرق ہے نساب میں کمی ہے نساب میں ہے بہت نساب میں کمی ہے آپ نے ہسٹری جیوگرفی آپ نے نساب سے نکال دی آپ کے اس وقت جو نساب کی کتابیں ہیں اس کے اندر نقص موجود ہیں آپ وہ نقص بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بچے بعد میں جب بڑے ہوتے تو دیکھتے کہ اچھے یہ جھوٹ تھا پلٹ ڈاؤن مین سب سے بڑا فراڈ تھا کہ ایک سکل باقاعدہ کچھ سٹورنٹس نے بنائی اور اس کو پلٹ ڈاؤن سکھا رہے ہیں کیا وہ اساتحظہ خود کیپیبل ہیں بچوں کو تربیت دینے کے ابلوطنی جب ان کے اندر خود نہیں ہے تو بچوں کو کیا زیادہ آپ نے صحیح کہا ہے وہ کیپیبل بھی نہیں ہے اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک تیچر ایک بچے کو ایک گاؤں میں پڑھا رہا تھا سی یو پی سب ایک شخص گزرتا وہ کہتا ہے استاد صاحب یہ سی یو پی کپ ہوتا ہے اس نے کہا جتنی تنخواب مجھے ملتی ہے اس میں سی یو پی سب بھی ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ ایک تو کیپیبل بھی نہیں ہے اور اوپر سے وہ خود بھی ابلوطنی ان کے حالات کی زد میں بہ گئی ہے اچھا اس میں جو ایک اور بڑا ایک اہم مکتہ ہے آپ نے اپنے پوچھا ایک میں مثال دیتی ہوں ورلڈ بینک کی ایک بہت بڑی پروجیکٹ آئی سندھ کے اندر اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیچرز لے کے آئیں گے تاکہ ہم جگہ جگہ جا کے ہم پرائمری ایڈوکیشن کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینک پریشان ہوئی کہہ کے کہ ففٹی پسنٹ والے جو ہیں سیکنڈ ڈیویشن والے اس سے کم کوئی ٹیچر نہیں متعین کیا جائے گا کوئی اس کو رکھیں گے نہیں ہمارے ہاں گورنمنٹ نے باقاعدہ موجودہ گورنمنٹ کی جو پچھلی حکومتی وہی اس نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ گریڈ ای گریڈ ای کیا ہوتا ہے فیل جو ہو جاتا ہے اس کو پانچ مارکس گریس مارکس لے کے وہ گریڈ ای بن جاتا ہے وہ انہوں نے رکھا ہے کہ گریڈ ای کا بندہ ٹیچر بن سکتا ہے ٹھیک اس دیکھ نوٹ پولیسی زائر ہے کندیل میرا سوال سوال لے لیجے بڑا امپورٹن سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے پی ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرامز ڈرامے نشر ہوتے تھے جس سے ایک جذبہ بہرحال ابرتا تھا محبت سے وطن سے محبت کرنے کا وطن پرستی کا ایک جذبہ آتا تھا وہ ڈراموں کا اس طریقے کا فارمٹ ہوتا تھا کیا آج کا میڈیا ان ڈراموں کو لینے کے لیے تیار ہے کیونکہ آج تو مارکٹنگ والوں نے کیپچر کیا ہے پورے آپ کے میڈیا کو اور جو مارکٹنگ والا کہہ رہا ہے کہ اس کی ریٹنگ آئے گی اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی ریٹنگ نہیں آئے گی اس کو نہیں لو تو یہ کتنا میڈیا اس میں رول آدھا کر رہا ہے بلکل اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور اس میں ایک تو ہم جو ہماری ہمسائے ملک ہے ان کے کلچر سے بہت زیادہ متاثر زیادہ ہیں اور انہوں نے واقعی یہ جیتی ہے کلچر کی جنگ انہوں نے جیت لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کچھ ہے ہی نہیں وہی بات آگئی میڈم یہی سوال میں آپ سے کروں کہ میڈیا میں پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بڑے ایسے ڈرامے ہوتے تھے ایسے پلیز ہوتے تھے فلمیں اس طرح کی بنتی تھی اب نہیں ہے وہ کیوں آپ مجھے اس کا جواب دیئے کیونکہ اس زمانے کے لوگ جو لکھتے تھے ایک اچھے نساب تعلیم کے پیداوار تھے لہٰذا ان کی اپروچ اس میں زیادہ سمجھی میار تھا انچا میار تھا آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ نے تعلیم کا مزاخ بنا دیا اب وہ بچے جو لوگ جو اس میں سے نکلتے ہیں ظاہر ہے کہ اسی لیول کی آپ کو دانشوری ملے گی اسی لیول کی آپ کو کلچر ملے گی اسی لیول کی آپ کو گانے ملیں گی اسی لیول کی آپ کو رسالے ملیں گے آپ کو نوولز ملیں گی تو نتیجہ ہے کہ جب آپ کی نساب تعلیم گرتی ہے تو پورا میار ملک کا گرتا ہے یہ چیز جو ہے بار بار لوگ آپ کو کہتے جا رہے ہیں باہر کی دنیا ادھر بھی اور یہ بھی حقیقت ہے آج کا میڈیا سوشل میڈیا خاص طور سے وہ تو ٹوٹل کیپچرڈ ہے اور وہ جس طریقے کی وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے کی کمیونکیشن ہو رہی ہے اس سے متفق ہے کہ وہاں پر کہیں وطن کو ہم انٹڈیوز کرائیں لوگوں کو کہیں کہ بھئی اپنے وطن کے بارے میں بھی دو باتیں کر لیا کرو کرتے بلکل کرتے نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک کر رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اثر انداز ہوتا ہے میڈیا بھی ہوتا ہے حالات بھی ہوتے ہیں ایون یہ کہ لٹریچر آپ کا متاثر ہوتا ہے اگر آپ کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں آپ کے ملک کے تو آپ کا عدب متاثر ہوتا ہے اور عدب ہمارا متاثر ہوا ہے آپ تحریریں پڑھنے فکشن پڑھنے پویٹری پڑھنے اس پر اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے تو یہ آپ ماضی میں دیکھیں ماضی میں جو آپ کو فرق نظر آتا ہے وہ اس پہ اور آپ کسی بھی دنیا میں چلے جائیں کسی بھی ملک کے معاشی حالات اس کے لٹریچر پر اثر انداز ہوتی ہیں ٹھیک ہے شبیر غوری آخری بات وقت ختم ہو گیا وطن کے حوالے سے میں آخری بات آپ سے اب کروں کہ یہ بتا دیجئے کہ ہم بہرحال کہیں بھی دنیا کے حصے میں چلے جائیں بلکہ دنیا کا کوئی آدمی بھی کسی دوسرے ملک میں کہیں چلا جائے اس کو اپنا وطن یاد تو آتا ہے یہ تو تیہ ہے آنا وہ نہیں چاہتا وجوہات آپ نے بہت ساری بتائیں ان وجوہات کو کون ختم کرے گا اور کب تک مطلب کس ایفرٹ کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے آدمی کو ہمیں اب سنسیر ہونا پڑے گا ہمیں ہی سب کو ہونا پڑے گا سنسیر اس میں چاہے نیچے لیویل سے لے کے ایک سپاہی پولیس کا اس سے لے کر اور ایک آئی جی تک اگر ہم سب سنسیر ہو گئے اور ہم نے جو جس کسی کا کام ہے اگر وہ غلط ہے اور ہم نے اس کو سزا دے دی اور پکڑ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر کم بیک ریٹن بیک ملے گا اور ہمارے اندر ایک جذبہ حپل بطنی بھی آئے گا کیوں کہ ہم سمجھیں گے بھائی میرے ساتھ یہ نائنصاف ہوئی ہے تو مجھے انصاف بھی ملا ہے لیکن یہ کام اوپر سے ختم ہوگا اوپر کے لیول سے اوپر کے لیول سے میڈم لاس ورڈ آپریشن ضربی اصف کو دیکھ لیجے جب وہ شروع ہوا تو لوگ پہلے ایک دم سے دھماکا ہوا جب وہ چلتے 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 اس کے اثر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور آپریشن آئیں کیا آج عوام سوچتی اس کے بارے میں وہ کہتی کہ ہونا ہے یہ ہماری عوام اپنے ملک کے لیے محبت رکھتی ہے موقع تو دیں بہت شکریہ شایدہ جمیل صاحبہ جناب غوری صاحب اور جناب کردین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی کوشش ہم نے کی کہ بات کریں وہ سنسٹیف بھی ہو اور جو بہت ضروری بھی ہو کہ وطن سے محبت بہت ضروری ہے نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو وطن بہت یاد آئے گا آپ کا وطن بہت ضروری ہے اور آج کے حالات میں کہ جب کوئی ملک خاص طور سے یورپین ملک پاکستانیوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ اپنے وطن کی پہشان بنیں اپنے وطن سے محبت کرنا سیکھیں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی